پیٹ ریبیوٹ اینڈ می سلیوٹ ڈوڈاکٹر شیری مزاری الٹی میٹلی تو وہ ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی یہ کریڈٹ خان صاحب کو دے دینا ہے لیکن انہوں نے کچھ ایشیوز پہ انہوں نے کچھ ایشیوز پہ سٹینڈ لیا خاص طور پہ جو جنرلس پروٹیکشن بل تھا وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیہ ہیں اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹریو بند ہوئے میں نے بھی بڑے مظاہرہ کیے بڑی تنقید کی لیکن جس طریقے سے دھائی سال لگا کے انہوں نے جنرلس پروٹیکشن بل جو ہے اس کو منظور کروایا اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا یہ بتا دوں گا میں جس دن میں سیریس بات کر رہا ہوں اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائے گے بٹ میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جنرلس پروٹیکشن بل منظور کروایا اتنی مشکل زگ زگ میں سے نکل کے فروغ نصیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیری مزاری ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ تحریکین صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں میری بات کا برا نہ منائے کہ جب فروغ نصیم صاحب اس بل کے خلاف سادشیں کر رہے تھے اور انہوں نے جو نمیسنگ پرسنز کا بل تھا اس کے خلاف بھی سادشیں کی تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے اور ہم مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیری مزاری کے بل کو لے لے پھر رہے ہو جب اس کو پی ایف یو جنہیں سپورٹ کر دیا اور اور اس کو ہیومن ریٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا اور مجھے آئی ایر ایمان مرہوم نے کہا میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئی ایر ایمان صاحب نے کہا حمد یہ بل منظور ہو جائے گا میں نے کہا سر ہو جائے گا اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی وہ بل منظور ہو گیا وہ بل منظور ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں ایک کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی اور اس کمیشن میں ورکنگ جنرلس کی تعداد زیادہ تھی اب وہ کمیشن اگر آج ہوتا اگر وہ کمیشن آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو ہرسمنٹ کا سامنے ہے تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا نہ وہ کمیشن بن سکا نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی لہٰذا یہ جو مساقے صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جنرلس پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا اس جنرلس پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے اس کا چیرمین لائے جائے کیونکہ اگر وہ کمیشن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جنرلس پروٹیکشن بل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے وہ بل جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے اور اگر وہ بل نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ ازادی صحافت جو ہے اس میں اتنی سنسیر نہیں ہے جتنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو میں نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن جو ہے اس نے پیپل پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک اوبزرویشن دی تھی تقریباً پانچ شے مہینے پہلے